وہ کہتے ہیں نا مدینہ شہر کے بعد اور کوئی شہر نہیں اس سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں دنیا میں تو بس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں بہت زیادہ ملکہ ہوں میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں ہم اپنا فرسٹ و لگ مدینہ شہر کی برکتیں اور یہاں کی جو فضیلتیں ہیں اس سے شروع کریں گے میں بہت بار ماشاءاللہ سے مدینہ شہر آ چکی ہوں ای ٹنک یہ میرا کلوزلی ایٹھ وزٹ ہے کہتے ہیں نا یہاں وہی آتا جس کا بلاوا ہوتا ہے میں بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اس شہر میں بار بار آنے کا موقع ملتا ہے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ممی کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ آتی تھی اور اللہ نے فائنلی مجھے میرے شوہر کے ساتھ یہاں بلایا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہر لڑکی کا ایچلی یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایچل محرم جو اس کی شوہر ہے ان کے ساتھ آئے اور یہ میرا ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ دوسرا وزٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے ہر وقت میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھی ہوں اس سفر میں میں نے یہ چیز اپنے دماغ میں دال لی تھی کہ اب مجھے اس شہر کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہے ڈیٹیل میں جاننا ہے وہ جگہیں دیکھنی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ جب اپنے گھر ہوتے ہیں ہر انسان جو مدینے کے باہر رہتا ہے دوسرے ملکوں میں رہتا ہے وہ ہمیشہ جب آپ حدیث سنتے ہو جب آپ اسلام کی ہسٹری سنتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے اس جگہ پہ یہ ہوا تھا اور دل نہ چاہتا ہے کہ کاش میں وہ جگہ دیکھ پاتی تو میں نے اس سفر میں یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی نولیج کو اور زیادہ بڑھاؤں اور جو یہاں کی جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل انفرمیشن لینے کی کوشش کروں اور وہ سب آپ تک پہنچاؤں تو بس یہی میری چھوٹی سی ایک کوشش ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حدود مدینہ کی جو حدود ہے جو باؤنڈری ہے یہاں پہ دو پہاڑ ہے جس کے بیچ میں مدینہ کی باؤنڈری ہے پہاڑ کو ایکچلی جبل کہتے ہیں جبل مینز ماؤنٹن تو جبل سور اور جبل ائر کے بیچ میں مدینہ کا حدود ہے اور کہتے ہیں مدینہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خود نہیں آجاتے وہ خود نہیں رہ پاتے یہ اللہ انہیں چنتا ہے بے شک جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آیا ہے تو اللہ کا بلاوا ہے تو بے شک اس شہر جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند کیا اور اگر ان کے لئے پسند کیا تو سوچئے اس کے اندر کتنی کھہر ہوگی کہ ان کے لئے یہ شہر پسند کیا تو imagine یہاں پہ رہنے والے کیسے ہوگے اور اللہ ان کے لئے یہ شہر پسند کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسا میرا ماننا ہے کہ ان لوگوں میں ایسی کوئی خوبی ہوگی جو اللہ نے انہیں یہاں رہنے کے لئے پسند کیا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی پسند کر لے اس شہر کے لئے اور مجھے بھی مدینہ والا بنا دے تو بہت خوبیاں ہیں اس شہر کی اور یہ لوگوں میں آپ کو دکھائی دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ انہیں پسند کرتے ہیں اور اسی لئے یہاں پہ ہے تو جب ہی بھی انہیں دیکھتی ہوں مدینہ والوں کو اسپیشلی میں رش کرتی ہوں کہ ہائے اللہ نے آپ کو فسند کیا ہائے اللہ نے آپ کو فسند کیا اور اسی وقت میں ان کو دیکھ کر میں جب بھی بھی کسی مدینہ والے کو دیکھتی ہوں میں دیکھتے برابر ہی دعا مانگتی ہوں اللہ مجھے بھی پسند کر لے ان کی طرح مجھے بھی مدینہ والا بنا دے تو کہتے ہیں مدینہ انسان کو اس طریقے سے پیوریفائی کرتا ہے جیسے آگ چاندی کو تو ہم تو آتے ہی ہیں یہاں پہ پیوریفائی ہونے کے لئے اپنے اندر کی جو جو گلازت ہے اس چیز کو نکال کے ایک اور بہتر انسان بن کے جانے کے لئے تو یہ ہی ہماری کوشش رہتی ہے جب ہی بھی ہم مدینہ آتے کہ اللہ ہمیں اور بہتر بنا دے ہمارے اندر ایسے اخلاق لیا کہ ہم خود سوچے کہ ہمارے اندر یہ چیز تھی ہے پر یہ ابھی تک بہار کیوں نہیں آئی تو جب ہی بھی میں یہاں سے جاتی ہوں نا میں اپنے اندر کچھ اچھی چیز definitely ایک چینج نوٹس کرتی ہوں لوگ چینج ہے اچھا یہ سفر اللہ نے کچھ تو قبولیت دے دی سفر میں کہ میرے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو گئے تو یہی مدینہ کی خاصیت ہے کہ یہ آپ کو بے شک definitely for sure ایک اچھا انسان بنانے کے طرف آپ کو لیڈ کرتا ہے اور آپ کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں جو چھپی ہے اسے اُبھارتا ہے تو اسی لئے people should keep coming to madینہ to keep purifying themselves and yeah of course so that is what it is وہ کہتے ہیں وَلَيْسَتَ الْمَدِنَةِ بَاد الْمَدِنَةِ مدینہ شہر کے بعد اور کوئی شہر نہیں اس سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں دنیا میں تو بس مدینہ ہی مدینہ وہ کہتے ہیں جب دل میں مدینہ ہی مدینہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو مدینہ ہی مدینہ یہاں پہ اس شہر میں آپ جتنا بھی آؤ جتنا بھی آؤ کم ہے دل ہمیشہ کہتا ہے رک جانا ہے رک جانا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب میری جانے کی ڈیٹ آنے والی ہے کیوں کیوں اتنے جلدی نزدیک آگئی تو I think بس یہ ہے میرا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا پہلا ولوگ ایک چھوٹی موٹی بسک سی جانکاری ملی ہے میری طرف سے افکاوس میں کوشش کروں گی اور جتنی بھی چیز میں آپ کو بتا سکو میں کوئی سکولر نہیں ہوں میں کوئی آلماں نہیں ہوں میں کوئی میں اپنی ایک سادی سی ایک لیمان لینویج میں جو سیکھتی ہوں شاید میرے ورڈ ویسے نہیں ہیں جس سے ہونے چیئے it's a very بیسک ولوگ that I'm making اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی ہوگی تو پلیز مچے ماف کر دے میرا کوئی intention نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کو کسی بھی طریقے سے hurt کروں this is my official channel and I know بہت سارے channel ہیں میرے نام کے which people have made out of love but of course they are not that's not my official channel this is my official channel so all I will be needing is your love and support آپ لوگ جتنا support کروں گے مجھے میں کوشش کروں گی اتنا better content دینے کا جو especially content which will be helpful for دنیا and آخرت so yeah support subscribe like and comment جزاک اللہ خیر everyone